ہلو ہلو جی معصوم صاحب خرید سے ہیں جی 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 معصوم صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں ہاں کہاں کے رہنے والے ہیں ہاں پوروان چل آجا پوروان چلی ہیں ہم لکنو کے رہنے والے ہیں اور میں ایڈوکیٹ ہوں آپ کیا کرتے ہیں اب بھی تو ہم کھیتی باری دارہ ہی کرتے ہیں اچھا اچھا نہیں یہ بہت اچھا کہاں ملیکن آج کل سے منافع رہ نہیں گیا آپ کی آواز نہیں جی اب آئی آواز ہماری ایک میٹو کیا جس چھوڑا آواز نہیں آرہے آپ کیسے ہی جی اب آئی آواز ہاں جی جی آئی جی میں یہ ارس کر رہا ہوں کہ آپ کھیتی باری میں منافع رہی نہیں گیا ہے ارے کہہ نہیں رہ گیا کریں گے تو صحیح سے تو ہوئی گا کہہ کیوں کہ کھیتی کرتے ہیں آپ ارے کھیتی ہے بھئی ابھی دھان کی چل رہی ہے کوئی دنگا چھوڑے میں جہوں کی ہوگی اچھا 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 تو ارہریہ ارہریہ نہیں اگاوت ہیں آپ لوگ ارہریہ نہیں اگاوت ہیں نائی نائی جیادہ تر دھانے کی ہوں اچھا اچھا تو چلیے ہم لوگ جو ہے بینہ وقت کو زائے کریں اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تو آپ دیوبندی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کریکٹ تعلق دیکھئے دیوبندی میرا مقصد میرا مطالبہ جیادہ تر ہنفی کی طرف ہے وہ تو دیوبندی ایک نام ہو گیا ہے اچھا جی دیوبندی بھی تو ہنفی ہیں ارے ہنفی ہیں وہ ہی تو ہم کہہ رہا ہی جیسے ہم کہہ رہا ہی کہ میرا میں اپنے کو ہنفی کرانا بہتر سمجھتا ہوں بہتر دیوبندی لیکن دیکھئے ایک ہوتا ہے ہم جیسے ہندوستان میں رہتے ہیں میں آواز نہیں آجا جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہندوستان میں رہتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ہندوستانی کہلاتا ہوں اب میں رہتا ہوں تو جاہل سی بات ہے کہا تو مجھ کو جائے گا ہی اسی طرح سے اگر آپ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں تو دیوبندی آپ کہے ہی جائیں گے اگر آپ ان کے عقائد پر چلتے ہیں عقائد کو مانتے ہیں کچھ مسئلے میں تو اختلاف ہے ہی چلیے کوئی بات نہیں ہے تو ہم لوگ اس کی بات کرتے ہیں میں ہوں کٹر بریلوی ہنفیر قادری تو ہم لوگ کے بیچ ابھی اختلاف کا موضوع ہے عید ملاد النبی تو عید ملاد النبی کے تعلق سے میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں برائی کرم آپ اسے واضح فرما دیجئے دیکھئے وارہ ربیول کو تو عید کہنا جائز نہیں ہے آپ تو جانتے ہی ہوں گے اس کے بارے میں تو آپ اپنا موقف پہلے بتا دیجئے اس کے بعد انشاءاللہ پھر بات کریں گے ہم بتا تو دیا عید کہنا جائز نہیں ہے باقی ملاد النبی اس لیہا سے یہ پیدائی سے چلیے جلسہ کر لیتے ہیں سیرت ہو جاتی ہے سیرت النبی ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہو جیسے جمعی پر ماہن کراتی ہے ہر ساتھ تو عید کا دن کیوں نہیں کہا جا سکتا اور عید کے معنی کیا ہوتے ہیں اگر آپ بتا دیں برائے کر عید اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ نہ اس کو صحابہ نے عید کہا نہ اس کو سریعت میں کسی صحیح حدیث سے ساویت ہے جب آپ پیدا ہوئے ہوں گے تو وہ دن آپ کے ماں باپ کے لیے بہت خوشی کا دن ہوگا کہ انہوں نے نیک سپوٹ پیدا کیا ہوگا تو عید کے معنی ہوتے ہیں خوشی کا دن تو کتنی عیدیں ہیں اسلام میں اسلام میں تین عید ہیں کون کون سی ہیں ایک عید الفطر عید الحضاء اور ایک خفتے کی عید ہے جس کو جمعہ کہا جاتا ہے چیک ہے جمعہ جس کو کہا جاتا ہے تو اگر ہم یہ کسی بھی دن کو جو ہمارے لیے خوشی کا دن ہو اگر ہم اسے عید کا دن کہہ دیں تو یہ کس لحاظ سے یہ غیر شرعی ہو جائے گا غیر شرعی شرعی کا دولی ہے شریعت میں یہ سن نہیں چلتا ہے کیا نہیں چلتا رسول اللہ کی بات صحابہ کی بات اچھا قرآن سے ہے اچھا تو آپ کے بقول عید ملاد النبی نہیں کہنا چاہیے رائٹ نہ ٹھیک ہے اور عید ملاد النبی صحابہ اور رسول اللہ سے ثابت ہونی چاہیے رائٹ جی جی اچھا ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ عزبجل اب ہم حوالے شروع کرتے ہیں اپنے پھر بات آگے کریں گے پہلے ہم آپ کو حوالے ذات دیتے ہیں انشاءاللہ عزبجل ٹھیک ہے تو عید ملاد النبی کے تعلق سے امام ابو قاسم صحلی علی رحمہ پانچ سو اکیاسی ہجری آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس چار مرتبہ رویا پہلی بار اس وقت جب اس پر لانت کی گئی اور پھر جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور رسول اللہ کی ولادت وسعادت ہوئی اور جب سورہ فاتحہ اتاری گئی یہ ابن کثیر نے سات سو چھتر ہجری البدایہ بن نہایا مدبہ کاہرہ جلد دو صفحہ ایک سو چھانسٹھ میں نقل کیا ہے تو عید خوشی کا دن مسلمانوں کے لیے ہے اور جو روے گا اس کے لیے تو عید کا دن ہوگا نہیں بھائیہ ہے نا تو ایک تو یہ ہو گیا اب دوسری بات میں آگے کر لیتا ہوں آپ کو اب مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن جو ہے اسے عید کہنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا قیدہ ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے مسلمہ بزرگوں میں سے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آیت کریمہ کا نزول ذوق و سرور و مسلمانوں کی عید کا موجب ہے مدارج النبوہ جلد دو صفحہ چیسو سو سٹھ ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہمارے جو اصلاف ہیں وہ بھی مانتے ہیں ہرے تو اصلاف کہاں مانتے ہیں آپ نے صحابہ سے کہاں بتایا جی میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ عزوز اللہ کیوں پریشان ہے اور آپ نے کہا کہ شیطان اُس دن رہا ہے تو پیدائش جو ہے وہ بہر بیوال ایک بار ہوئی ہے تو نہیں ہے کہ ہر سال ہو رہی ہے ہر سال ہو رہی ہے کیا پیدائش نہیں ہر سال نہیں ہو رہی ہے لیکن ہر سال ہم کچھ ہی منا رہے ہیں ہر سال آئیں نہیں اب جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے تو ان کی پیدائش کی دن کو عید کہا گیا ہے کہ نہیں جمعہ کی عید کو ہر جمعہ کو آپ کیوں عید منا رہے ہیں پھر ان کی پیدائش کیلئے نہیں ہے اور بہت خیزات ہے اور تو ہر بار تو نہیں ہو رہا ہے نا وہی چیز اور جمعہ کو جس طرح آپ مناتے ہیں نہیں بات ابھی عید کی ہو رہی ہے کہ عید کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مناتے کیسے ہیں نہیں مناتے کیسے ہیں اس پہ تو ہم اس کے بعد بات کریں گے آپ سے لیکن ابھی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ عید کہنا کیسا ہے تو میں آپ کو بتا دوں سن لیجے حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن سور پھوکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی یہ ہے آپ کے سننا بداوت جلد کتاب السلح صفحہ چار سو تیرالیس حدیث نمبر دستو سیتالیس سننا بداوت جلد ایت چار سو تیرالیس حدیث نمبر دستو سیتالیس دنوں میں سب سے بہتر ہے جمعہ ہاں تو یہ اس پہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدایش ہوئی اب ایک منٹ ہماری بات سنوئیے جی جی سنائیے رسول اللہ کی پیدایش کس دن ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش بارہ ربیلوں کوئی دنوں میں کس دن ہوئی جمعہ کوئی کب ہوئی ہلو جی 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 کیا کہہ رہے ہیں اب آواز نیجرہ پھر سے بتائیں رسول اللہ کی پیدایش کس دن ہوئی پیر کے دن ہاں تو پیر کا دن سب سے افضل کیوں نہیں ہے نہیں یہاں تو پیر بے شک پیر کا دن بھی افضل ہے کس نے کہا نہیں ہے سب سے افضل کہا نہیں ہے جمعہ کی دن ہے پیر کا دن بھی افضل ہے جمعہ کا دن بھی عید ہے مومنوں کی عید ہے آپ دیکھیں آپ کو کیا اس میں موقف ہے بارہ رب اچھا چلیے آپ یہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ بلند ہے یا رسول اللہ کا رسول اللہ کا حضرت آدم علیہ السلام کا درجہ زیادہ بلند ہے یا رسول اللہ کا رسول اللہ کا رسول اللہ کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یہ دن کو عید کا دن کیوں کہا اپنے دن کی پیدائش کو عید کا دن کیوں نہیں کہا جبکہ حضور کا جو مرتبہ ہے وہ انبیاء میں سب سے عالی ہے تو ہم یہ سی نیا کہہ رہا ہیں کہ بارہ ربیول کو عید کا دن نہیں کہہ سکتے نہیں نہیں بلکل کہہ سکتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو صحابہ سے بھی بتاؤں گا قرآن سے بھی بتاؤں گا اور آپ کے گھر سے بھی بتاؤں گا اپنیوں پریشان ہو رہے ہیں میں آپ کو سب بتاؤں گا ٹھیک ہے اب سنیے آپ حضرت امام جلال الدین سیوتی مالکی بزرگ شیخ عبدالطیب محمد بن ابراہیم سبکی رضی اللہ تعالی عنہ وفات تین سو اٹھان نوے کے حوالے سے لکھتے ہیں وہ بارہ ربیول اول کو ایک مدرسہ کے پاس سے گزرے تو وہاں کے ذمہ دار و مقاتب ہو کر ان سے کیا فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے آج خوشی کا دن ہے عید کا دن ہے لہٰذا بچوں کو چھٹی دے دو الحاوی للفتاوہ جل ایک صفحہ نمبر ایک سو ستان نوے ٹھیک ہے دوسری چیز اللہ اس شخص کو سلامت رکھے جس نے حضور کے ملاد کے مہینے کی راتوں کو عید مانا عید مان کر ہر اس شخص پر شدت کی جس کے دل میں عید ملاد النبی کی مخالفت کا مرز بیماری ہے المواہب اللہ دنیا جل ایک صفحہ نمبر ایک سو آفتالس ٹھیک ہے اور یہ لکھنے والے کون ہیں آپ کو پتا ہے حضرت امام قستلانی حضرت امام قستلانی ہے اس کے بعد اگلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں یہ بولیے ہاں ہاں بتا رہا ہوں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں جو مسلمان حضور کی محبت اور ان کی تازیم کے لئے ملاد مناتا ہے اللہ تبارک پتالہ انہیں اس محبت اور اشتہاد پر سوا بتا فرماتا ہے کتاب نام اختیدہ سیرت المستقیم صفحہ چیزو ونیس امام ابن تیمیہ نے اس سے پہلے بھی لکھا ہے کہ ملاد منانا اگرچہ بیدت ہے یہ بھی لکھا ہے چلیے بیدت کسے کہتے ہیں اب اس پر بات کر لیتے ہیں دین میں کوئی بھی نیا چیز آئے چلیے حدیث شریف پڑھ لیے ذرا جی حدیث شریف پڑھ لیے حدیث شریف پڑھ لیے حدیث شریف کیا پڑھنا جی اس کا کیا مطلب ہوا ہر بیدت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم جسی کھانا ہے پکا جی پکا ایک دم پکا ہاں جی چلیے ٹھیک ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے اور اسے عمل کرنے والے کے برابر ثواب بھی ملے گا جبکہ ان کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی سن لو پہلے بھئیہ اتنی جھر بڑا ہت کس بات کی ہے اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا پھر وہ طریقہ اپنائے گیا تو اس کے لیے اپنانا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے گناہ کے برابر بھی جو اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی ہو جامع ترمیزی جلد پانچ صفہ اکھتر کتاب العلم باب حدیث نمبر چھبیس سو پچھتر صحیح مسلم کتاب العلم سنہ ابو داؤد میں لکھا ہوا اور امام ابو عیسیٰ ترمیزی میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے صحیح ہے یہ حدیث تو صحیح ہے تو یہ تو کلیر ہو گیا نا کہ اسلام میں اگر کسی نے کوئی نیا طریقہ اجاز کیا آپ بتاتے ہیں نا ہاں بتائیے وہاں جو عربی میں لفظ ہے سنت حسنا ہے بردت حسنا نہیں ہے اچھا اچھا طریقہ اور اس میں الگ ہوتا ہے نا عقیدہ اور اچھا بردت کے معنیے کیا ہوتے ہیں بھئیا آئیں آئیں آپ بہت کرتے ہیں بھئیا اتنی دور سے آپ آ نہیں پائیں گے بھی بردت کے معنیے بتائیں چلیں ہماری بولی ایسی ہے نا کوئی بات نہیں ہے بیدت کے معنی بتائیے پھر آئے آئے کر رہے بیدت کے معنی بتاؤ کوئی بھی نیا چیز جو ہے اسلام میں یاد کمنا نہیں نہیں یہ استلاحی معنی نہیں پوچھ رہا ہوں بیدت کا میں بیدت کا لغوی معنی پوچھ رہا ہوں لغت میں بیدت کے کیا معنی ہے لغوی معنی مجھے نہیں مل نہیں بتا آپ کو اچھا چلیے میں بتا دیتا ہوں بیدت حسنہ یعنی اچھی بیدت یہ حدیث کی روشنی میں ہے میں آپ کو بتاؤں گا جامع تیرمیزی سے جلد پانچ صفحہ 71 کتاب العلم اور حدیث نمبر 2675 ٹھیک ہے جس نے کوئی اچھا طریقہ یہ کون فرماتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لئے اپنا ثواب بھی ہے اور اس اور اس عمل کرنے والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا آچھا سنت کسے کہتے ہیں جو نبی نے کیا تو حضور فرما رہے ہیں جس نے کوئی نیا کام اجات کیا جس نے کوئی نیا کام اجات کیا یہ پوری حدیث پڑھی میں نے پوری حدیث پڑھی ہے آپ پوری پڑھ کے بتا دیئے چلی آپ پوری پڑھ دیجئے آپ کو ہم سے زیادہ علم آپ کوئی پڑھ دیجئے صحیح مسلم صحیح مسلم ملسٹوں میں بھی ہے پڑھ دیجئے پڑھ دیجئے پوری حدیث پڑھ دیجئے ابھی ہمیں پاس نیٹ نہیں ہے نا تو ہمیں حدیث پڑھ دیجئے مطلب آپ نیٹ کے مقلد ہیں پھر آئے آئے کرتے ہو نیٹ کے مقلد ہو بھئیہ جب ہم پاس کتاب نہیں ہے تو کہاں سے دیکھیں گے بھئیہ ہم نے آپ سے آج دوپہر میں جب بات کری تھی آپ نے کہا تھا پہلے پانچ بجے بات کرنا پھر آپ نے کہا مغرب بات بات کرنا اس کا مطلب بات کریں گے تو تیاری ہوگی نہ بات کرنے کی تیاری کہاں سے ہوگی ابھی تو ہم آئے کام سیف نہیں بھئیہ تو ٹائم کیوں دیا آپ نے پھر ہم کو تو ہم نے آپ سے کہا نا ابھی زیادہ بات نہیں ہو پائے گا بھائیہ اتنا وقت تھوڑی نہ ہے تو آپ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے تو آپ لفظ سنت دکھائیے ہم کو حدیث میں چلیے ابھی حدیث نہیں نہ ہے ختم ہو گیا چلی بھائیہ آپ نے کل صبح تو دیکھیں انشاءاللہ لگائیے نا دعویٰ تھوڑی نہ کر سکتے ہیں آپ کل صبح کا آواز نہیں آ رہی آپ بھی تھوڑا آواز نہیں آئے گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل صبح ڈائریکٹ نہ کہیے کہیے انشاءاللہ کل صبح رکھائیں گے انشاءاللہ ارے ہم لوگ سے جماعت کی آدمی ہم لوگ ہر باتی میں بولا یہ تھا لیکن یہاں تھوڑا اچھا یہاں نہیں بولا ہوگا نہیں نہیں یہاں ہماری بولی اتنا نہیں ہے اچھا 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 تو بیدت کیا ہے اس کے تعلق سے ہماری آپ کی بات ابھی چل لیتی اور آپ نے اس کہا تھا کہ یہ بیدت کیا ہے سنت حسنہ ہے یہ نہیں بیدت نہیں ہے وہ بیدت نہیں ہے اس کا پورا پسمنجر آپ پڑھئے ارے بھائیا ہم تو بتائی رہے ہیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ ہم بتائیں گے اس میں یہاں تک لفظ نہیں یاد نہیں ہے کہ ایک صحابی مال جتنا تھا پورا ایک بولی علاقے اپنا لگ دیا حضور کے سامنے وہی بات ہے تب نہ فرمایا کیا فرمایا وہی اس طریقے کے طریقے کو بتا ہے بھائیا دیکھئے ہم آپ کی بات تھوڑی نہ مانیں گے آپ تو کچھ بھی کہتیں گے ہم آپ کو محدثین کے قول پیش کریں گے صحابہ کے اقوال پیش کریں گے چلیے سنیے شیخ شیخ الاسلام الحافظ الامام النواوی رحمت اللہ تعالیٰ کی تشریح میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ یہ سمات کریے من سننا فی اسلام سنتن حسنتن ٹھیک ہے جس شخص نے مسلمانوں میں کسی اچھے طریقے کی ابتدا کیا اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا اس کو عجر ملے گا اور عمل کرنے والوں کے عجر میں کمی نہیں ہوگی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کلو بیدتین دلالہ ہر بیدت گمراہی ہے اس کی تشریح ہوتی ہے اور اس سے مراد باطل اور پوری بیدت ہیں اس میں جو اچھے عمل ہیں وہ مراد نہیں ہیں آگے فرماتے ہیں بیدت کی پانچ کس میں ہیں سنیئے واجبتن محرمتن مندوبتن مکروہتن اور محبتن یہ ہے شرح مسلم صفحہ نمبر 104-105 جی اپنی طرف سے نہیں کہا کرو یار دین کا معاملہ ہے بھئی ارے اپنی طرف سے کیسے میں کہوں گا اپنی طرف سے تو کہہ رہو یار تو یہ ترمیزی شریف کی حدیث آئے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ایک مسجد میں گئے اور ایک اذان ہو چکی تھی ایک شخص کہا رہا تھا آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف قبروں نے خود کہا کہ نکالو اس بیدتی کے مسجد سے مجھے تو وہ بیدتی حس نہیں آپ کے نظر نہیں نہیں وہ تو حدیث کس زمن میں نہیں رہی ہوگی اس کا پیش منظر پیش کریں گے وہ آپ دعویٰ کریں تو آپ پیش کریے حوالہ آپ دے رہے ہیں تو آپ پیش کریے حوالہ کیا ہم نے تو بتا رہا ارے ابھی ارے کہاں ہوا ہوای بات کر رہا یار پہرحال حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ فرماتے ہیں مشروب فقیر کا یہ ہے کہ محفل ملاد میں شریخ ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکت سمجھ کر ہر سال منقق کرتا ہوں اور قیام درود و سلام میں لطف و لفظت پاتا ہوں یعنی حاجی صاحب ملا شریخ منانے کے لکو اپنی نجات کا وسیلہ سمجھتے تھے اور آپ کو پتا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے کون ہے کون ہے علماء دعواند کے پیر و مرشد ہیں ہاں تو پیر و مرشد تو عید ملاد اس نبی بھی کہہ رہے ہیں عید ملاد اس نبی بھی کہہ رہے ہیں اور سنیے وہ باعی سے سواب کہہ رہے ہیں اس کو تو ٹرکی میں جو ہوتا ہے نہیں ٹرکی میں نہیں پہلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میں جو کیا اس پر بات کریں گے اور ہمارے نصدق تو ملاد کی محفل پہ جو ہے ملاد ہو رہا بار رب جوال ہے یا کسی طبعہ ان کے دن ایک استماع کر لینا یا محفل کر لینا یہ تو جاہد حال محمد میں لکھا ہی ہے نہیں بھائیہ نہیں غلط بات آپ نے ہم سے فیس بک پہ کہا ہے کہ کوئی بھی کام جو صحابہ اور رسول اللہ سے ثابت نہ ہو وہ بیدت ہے اور عید ملاد النبی نہ صحابت سے ثابت ہے نہ رسول اللہ سے ثابت ہے اس یہ بیدت ہے غلط بات غلط بیانی نہیں اس کے انشورٹ میں نے سارے لے کے رکھیں آہ میں پوری تیاری کرتا ہوں کنکریٹ ایبیڈنس لے کے رکھتا ہوں اپنے پاس آپ نے لے کے رکھا ہے آپ نے لے کے رکھا ہے دوسری بات یہ ہے بیدت کا ہوگی جب آپ کو دین کا حصہ بنائیں گے اچھا یہ کہاں لکھا ہے کہ دین کا حصہ بنائے تو بیدت ہو جائے گی دن ہی میں نہ بیدت ہوگی چلیے پڑھئیے نا کہاں کہاں لکھا ہے بتائیے آہ کا پوری حدیث میں لکھا ہے ارے پڑھو نا حدیث پوری حدیث میں لکھا ہے تو ایک حدیث پڑھو چلو جو بیدت اسی کو کرتے ہیں جو دین سمجھ کے کرے ارے بھائیہ ارے بھائیہ یہ بتاؤ اچھا چلو یہ بتاؤ چلو چلو تم سے بہت دور کی بات نہیں ہو پائے گی قریب کی بات کرتے ہیں تمہارے وہاں جو تین دن کی جماعتیں جاتی ہیں تین دن دس دن تیرہ دن چالیس دن متین کر کے یہ دین سمجھ کے کرتے ہویا دنیا آہ آہ دین سمجھ کے کرتے ہو دنیا لیکن تین دن کو ہم فرض واجیب سنت نا 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 تو اید ملاد النبی کو فرض واجیب سنت کون سمجھتا ہے بھائیہ ہاں تو کیا سمجھتے ہیں ہم جو بھی سمجھتے ہیں اس کو چھوڑو لیکن پہلے تو تم نا 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 وہ ہم بتائیں گے لیکن تین دن جو تم تین دن تیرہ دن دس دن چالیس دن جاتے ہو اس کو دین سمجھ کے کرتے ہو چلو ایک حدیث بتاؤ صحابہ تین دن کے لئے جماعت پہ نکلے ہو چلو بتاؤ آئیں 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 نہیں گئے بھائیہ آئیں گے تم تمہارے گھر بھیجیں گے چلو بتاؤ آپ کا بولنا ہے تو بتا دیئے ایک بار نا کیا آپ نے کہا کہا اس کو بتا دیئے ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ جو پہلے سن لیجئے گا ہم نے یہ کہا آپ جو تین دن تیرہ دن دس دن چالیس دن دین کے لئے نکلتے ہیں تبلیغ جماعت کے لئے یہ آپ دین کا کام سمجھ کے ہی کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ جو دین کا کام سمجھ کے کیا جائے اور اسلام میں پہلے نہ ہو وہ بھی ضد ہے تو اب آپ مجھے صحابہ کا عمل پیش کر دیجئے کہ صحابہ تین دن دس دن چالیس دن کیلئے چلے بھی گئے تھے حدیث پڑھئی ہے جماعت میں تو جاتے ہی تھے حدیث پڑھئی ہے تین دن کی تین دن کی حدیث پڑھئی ہے تین دن چالیس دن حدیث پڑھئی ہے انتظامیہ نا 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 انتظامیہ نہیں مجھے سریح حدیث چاہیے تین دن دس دن تیرہ دن کے لیے گئے ہیں پڑھئی ہے صبح آپ کو سب پیشت کریں صبح تو کسی کی نہیں ہوئی بھائی چلو آگے سنتے جاؤ اور جلوس کے تعلق سے بھی کچھ بتا دیتا ہوں ایر ملادن بھی کہ جلوس نکالنا کیسا ہے جلوس تو 1932 میں نکلا پہلا یہ تو 1932 میں نکلا یہ جائز ہے کی ناجائز ہے اتنا بتاؤ تم نے اتنا استاد اتنا تم نے آئے آئے کہا ایسی ہماری بولی ہے نا چلے آپ مجھے ہی بتا دیں کہ ایر ملادن بھی کا جلوس نکالنا اس کے تعلق سے بتا دیں شرعی حیثیت بتا دیجے آپ اس کو شریعت کے اندر سمجھتے ہیں تو پھر ظاہر سے بار ارے بھائیہ کام دو ہی طرح کے ہوتے کام دو ہی طرح کی جاتے ایک تو وہ جو دین سمجھ کے کیا جائے اور جو دین نہ سمجھ کے کیا جائے جو دین کو سمجھ ہی کے نہ کیا جائے دین کا حصہ ہی نہیں ہے ایسا کوئی کام کیا جائے تب تو وہ دین رہے گا ہی نہیں اس لیے جلوس نکالنا پا اید ملادن نبی کا جلوس نکالنا یہ جائز ہے کی ناجائز دو میں سے ایک بات بتا دیجے جو کام صحابہ سے نہیں ہوا تابعی سے نہیں ہوا ارے بھائیہ یہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں جائز ہے کی ناجائز ہے یہ بتائیے جائز ہے کی ناجائز ہے یہ بتائیے ہمارے ردگ تو ناجائز ہے ناجائز ہے فتاوہ دیوبند جلوس ملادن نبی سوال کیا گیا کہ جلوس ملاد منانا اید ملادن نبی کا جلوس نکالنا جائز ہے کی ناجائز یہ سوال کیا گیا کیا حکم ہے اس پہ تو جواب میں کہتے ہیں جائز ہے فتاوہ دیوبند فتاوہ فریدیہ جلدیک سفا 314 اور پندرہ اب بتاؤ یار تم تو نرے یار ہم کہہ رہے ہیں ایک منٹ میری بات سنو ہم نے تم سے بھی پوچھا جائز ہے کی ناجائز تم نے کہا ہمارے نزدیک ناجائز ہے بات ختم ہو گئی نہیں نہیں کوئی وضاحت نہیں جائز ہے ناجائز جائز ہے کی ناجائز تم نے کہا ناجائز تو بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتاؤ جو دیوبند کا دیوبند کا جلسہ ہوتا ہے سالانہ جو سالانہ دیوبند کا جلسہ ہوتا ہے وہ دین سمجھ کے کرتے ہو کہ بے دین سمجھ کے کرتے ہو یہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں اسی دین کر نہیں کرتے ہو ارے ہم کہہ رہے ہیں اس دن نہ کرو اس کے دس دن پہلے دس دن بات کرو سالانہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو ہوتا ہے ہوتا ہے اس کو دین سمجھ کے کرتے ہو یا بددین ہی سمجھ کے کرتے ہو یہ فکس نہیں سال میں ایک مرتبہ کرتے ہو چاہے دن تاریخ فکس کرو کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو نا تو دین سمجھ کے کرتے ہو بددین ہی سمجھ کے کرتے ہو دین سمجھ کے کرتے ہو تو ثابت کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ہر سال کون سے مدرتے میں جلسہ کیا ہر سال چلو ثابت کرو ہم دیکھو ایسا ہے بھئیہ کہ یہ ٹہلانہ تم پتہ ہے کس کو کیا کرو جن کے گھر جاتے ہو کھٹ کھٹا کے گمرہی کی دعوت دینے ان کو ٹہلائے کرو ہم کو نہیں ٹہلاؤگے چلو اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو سالانہ کرتے ہو اس کو تم نے دین سمجھ کے کرتے ہو تو دین کے اندر کہاں سابیٹے حتیث پڑھو آرے بات تو سنویے ہاں سنویے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ نا اسی دن اس کو کرنا دنوں آرے بھئیہ ہم کہہ رہے ہیں تم اس دن نہ کرو اس دن اس کے دس دن بات کرو اس کے دس دن پہلے کرو حدیث پڑھو حدیث پڑھو کہ حضور نے فرمایا ہو کہ سالانہ جلسہ کرنا ہے چاہے ایک دن مدین کر کے چلو چاہے دس دن پہلے دس دن بات کرو چلو پڑھو عدیس پڑھو اسی طرح بارہ ربیول کو آپ دس دن پہلے کل اس دن تو آپ کرتے ہیں کہ جو عید نامنا وہ ابلیس کا چیلہ ہے آرے بھئیہ وہ تو حدیث شریف میں نے پڑھو دی اس میں نے امام کا قول پڑھو دیا وہ تو ابلیس کا چیلہ یہ ابلیس روئیہ تھا وہ تو روئیہ یہ ظاہر بات ہے چلو یہ جلسہ جو کرا جاتا ہے تم نے کہا کہ یہ دین سمجھ کے کرتے ہو تو اس کو قرآن ہوتی سے ثابت کرو چلو اسلامیہ کے طور پر کیا جاتا ہے آرے میں کہہ رہا ہوں اسلام کا یہ تم اس کو حصہ مان کے چلتے ہو دین کا حصہ اس کو قرآن ہوتی سے ثابت کرو تو بات ختم ایسا نہیں سمجھتے ہیں آرے بھئیہ تو ایسا نبی میں بھی تو حضور کا ذکر ہوتا ہے جلتے حضور کے ذکر سے مرچے لگتی ہیں کیوں جلنے والے کیوں جلنے والے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگاتے ہو کیوں پائیسہ روپیہ یہ پائیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دیں کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا ملاتے اب تم یہ سوچو کہ تم اپنے سالانہ جلسہ کرتے اس کو جائز کہہ رہو جبکہ کہیں ہے نہیں جائز تمہیں دس پشتے بھی آ جائیں گی تو بھی قرآن ہوتی سے جائز کا ہم کو نہیں حوالہ دے پائیں گی اور تم زبر دستی اسے دین کا حصہ بتا رہے ہو وہ انتظامیہ کے طور پہ نہ ہوتا چلو چھ ٹھیک ہے انتظامیہ کے طور پہ انتظامیہ کے طور پہ سالانہ جلسہ کر سکتے ہی یہ مجھے دکھا دو قرآن ہوتی سے چلو اس کو جو ہے نزدین یہ تھو ہے سمجھتے ہوں تو نہیں یہ ایک دم جائز ہی ہے ارے بھائیہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو کہیں گے کہ تم سیکل چراتے ہو ارے کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو سالانہ جلسہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو تمہیں بھی کہا کرتے ہیں دین کا حصہ سمجھ کے دین سمجھ کے کرتے ہیں تو قرآن حدیث پڑو ہر سال قرآن حدیث پڑھو اور مجھ کو دکھاؤ کہ ایک مرتبہ سالانہ کرنا یہ جائز ہے اور اس کے پیچھے حدیث ہے چلو پڑھو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر سال اگر کوئی نہیں کرتے ارے بھائیہ ہم کہہ رہے ہیں کوئی کرے نہ کرے تم تو کرتے ہو ایک سال میں بھی تم نے کیا کہا ہم کرتے ہیں دین سمجھ کے کرتے ہیں یہی تو کہا حدیث پڑھو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ جو نہیں کرے گا تو اس کو گناہ ملے گی ارے بھائیہ ہم بھی یہ نہیں کہتے ہیں جو نہیں کرے گا اسے گناہ ملے گا ہم بھی نہیں کہتے ہیں کہاں کہتے ہیں بتاؤ ایک حوالہ پیش کرو ارے بھائیہ ایک بات بتاؤ ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 ربی لوگل کو عبلیس رویا تھا تمہیں کیوں دکھ ہوتا ہے تمہیں کیوں دکھ ہوتا ہے رویا تھا نا تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے آپ کے سامنے تو 8 ربیو لکھا ہے ارے انہوں نے لکھا ہے کتنا آٹھ بارہ کتنا لکھا ہے اس پر تو بات میں بحث کریں گے وہ بھی معاوستوری بحث ریڈی ہے لیکن ابھی تو یہ معاملہ ہے نا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں کہتے ہو کہ جس نے نہیں منایا وہ گناہگار ہوگا اور روتا ہے تو بھئی ابلیز کو جب برا کہتے ہیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے یہ ابلیز سے رشتہ ہے کوئی کون ابلیز تمہارا بتاؤ کچھ نہیں ہے اس ابلیز ارے بھائیہ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اید ملاد نبی کے دن ابلیز رویا تھا اور اس پر تم لوگ آ کے ماتم کرنے لگتے ہو کہ کیوں کہتے ہو ایسا صحابہ جو ثابت کرو اسے ثابت کرو تو تم کہہ روتے ہو ارے بھائیہ ہم تم سے پوچھ کے کریں گے ہم تم سے پوچھ کے کریں گے تم حد متین کروگے تم حد متین کروگے اچھا چلو ٹھیک ہے ہم ایک حد میں رہ کے کریں میری بات سنو تم نے کہا حد میں رہ کے کرو تمہارے وہاں کتنی حد میں رہ کے کیا جاتا ہے ذرا بتاؤ بہت حد میں رہ کے کیا جاتا ہے چلو بتاؤ ذرا ایک جلسہ دکھاؤ اپنے مدرسہ دیوبند کے اندر اید ملاد نبی کا ہوا ہو چلو بتاؤ ارے بھائیہ تم جانا بھی نہ کبھی ورنہ وہاں ابلیز صاحب بیٹھے ہوں گے وہ تمہیں چمٹا لیں گے ارے ہم اتنا جان رہے ہیں کہ ایک دیوبندی صاحب ہمارے سامنے کھڑ رہے ہیں وہ دفاع نہیں کر پا رہے ہیں ہاجی امداز اللہ مہاجر مکی بھی فتوہ نہیں لگا پا رہے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ بیدتے حسنہ اور بیدتے صحیحہ کے تعلق سے جو بیان کر رہے ہیں اس کی حدیث نہیں پا رہے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں بتا پا رہے ہیں کہ ہر سال جو سالانہ جلوس ہوتا ہے سالانہ جلسہ ہوتا ہے دیوبند کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں لیکن اس کے لئے وہ ایک حدیث پیش نہیں کر پا رہے ہیں ہم ایسے دیوان صاحب سے بات کر رہے ہیں دیوان دی صاحب سے چلی بتائیے حدیث شریف پڑی جلدی سے کہ سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ جلسہ کرنا جائز ہے حدیث شریف پڑی ہے جلسہ کرنا یہ حدیث میں کہیں سے آ جائے گا ارے تو پھر حدیث میں نہیں ہے تو پھر دین میں کہاں سے ہوا ابھی تم نے کہا کہ دین سمجھ کے کرتے ہو ابھی تم نے کہا دین سمجھ کے کرتے ہو ابھی کہا جلسے میں بات ہوتی ہے وہ دین کی باتیں جھوٹ جھوٹ تم نے کہا یہ ریکارڈ ہو چکی ہے بات تمہیں مکاری کس بیانی ظاہر ہو چکی ہے ریکارڈ ہو چکی بھئی ریکارڈ ہو رہی ہے تو یہ بتاؤ جب صاحبہ نے نہیں کیا ہر سال رسول اللہ نے نہیں کیا ہر سال تو تم کہہے کرتے ہو ہر سال ہم ہاں نہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کے کرتے ہیں نئی تو جب دین کا حصہ ابھی تو تم کہہ رہے کہ دین سمجھ کے کرتے ہو ابھی پلٹو بات پلٹ دی تم نے پلٹو لالا اگر کہا ہو تو اس کے جو ہے میں وہ بیان واپس لیتا ہوں شاباش اب بالکل صحیح تم نے کہا تو اب تم بیان واپس لے لیتے ہو اب یہ بتاؤ کہ اسلام میں دو ہی چرہ تو ہی دو طرح کے معاملے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جو دین میں ہو ایک ہوتا ہے جو بددین ہو جو بددین یہاں تو بھائی ایک کام ہے جو دین کے اندر ہو سائیکل چلانا بددین ہی ہے نہیں سائیکل چلانا دین کے اندر نہیں آتا ہے نا ہاں تو اب پیسے کر دیا سائیکل چلانا دین کے اندر نہیں آتا ہے نا ہم تمہارے جلسوں کی بات کر رہے ہیں ایک تو دین کے اندر ہیں جلسے سن لو ایک دین کے اندر جلسے ہیں منقف کریے جاتے ہیں ایک دین کے اندر ہوتے ہیں صحابہ نے کیا اسلاف نے کیا ایک ہے جو کسی نے نہیں کیا تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے وہاں جو ہر سال ہوتا ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت کرو جل سے میں نے آپ کو بتا دیا وہ انتظامیہ کے طور پر ہوتا ہے ہم کہہ رہے ہیں انتظامیہ کے طور پر کرا جا سکتا یہی حدیث سے ثابت کر دو یہ حدیث پر کسی آئے گا تو پھر کیوں نہیں آئے گا بھئی نہیں آئے گا یعنی کہ دین کے باہر ہے نہیں آئے گا یعنی کہ دین کے باہر کی چیز یعنی کہ بیدت ہو گئی بیدت ہے صحیحہ ہو گئی ارے صحابہ نے نہیں کری تابعی نے نہیں کرا تم کر رہے ہو یعنی کہ بیتت ہو گئی یہ عمل ہم شریعت سمجھ کے کرتے ہی نہیں ارے بھئیہ یعنی کہ تم لوگ بدین ہو پھر شریعت کا حصہ بنا کر ارے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب شریعت میں اسلام میں ہے ہی نہیں وہ چیز تو تم کر کیسے رہے اس کو اسلام میں جلسہ ہے ہاں ہاں ہے بلکل بلکل محفلے منقض ہوتی ہیں ہاں ہوتی ہیں ہر سال جو تم کرتے ہو وہ اپنے مدرسے کا میں وہ صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے کس مدرسے کا صحابہ نے کس مدرسے کا جلسہ ہر سالانہ کیا ذرا ہمیں بتاؤ سالانہ مدرسے کا جلسہ تو نہیں ہاں حج ہوتا ہے ہر سال ارے حج کو کہاں اس سے جوڑ رہا ہو بے قوب انسان ہاں تو میں جوڑ نہیں رہا اس سے بتا رہا ہوں بے قوب ہو گیا ایک دم حج کو جوڑ ہو تم اپنے دو کولی کے جنگہ سے ہم جلسے سے بات نہیں کر رہا ہوں بے قوب کہیں گا حج ہج تو فرائض کے اندر ہے تمہارے میں جلسہ جو ہے فرائض کے اندر آتا ہے فرائض کے اندر نہیں آتا ہے تو کیوں اس کو کمپیر کر رہا ہوں اس چیز سے کمپیر نہیں آپ نے پوچھا کہ ہر سال کیا ہوتا تو ہم بتا رہا ہوں بے قوب کہیں گا چلو بتاؤں مجھ کو جو جلسہ تم کرتے ہو تین دن چالیس دن کی جماعت پر جاتے ہو تین دن چالیس دن متین کر کے یہ کونسی حدیث ہے ثابت ہے چلو ثابت کرو وہ انتظامیہ بھائی ہے بھائی چلو انتظامیہ کی طرف سے اگر انتظامیہ ہے تو حدیث شریف پیش کر دو جس میں آیا ہے کہ انتظامیہ مان کے کر سکتے ہیں چلو پیش کرو حدیث شریف انتظامیہ میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں عید ملاد النبی بھی کیوں نہیں کرتے ہو پھر انتظامیہ سمجھ کے عید ملاد النبی آپ کہتے ہیں چلو تو مسلم نہ کرو ایک دو دن پہلے کر لو تمہارے نزدیک کون سی تمہارے نزدیک کیا ولادت کی تاریخ حضور کی میرے نزدیک تو بارہ ہی ہے بارہ ہے تو بارہ کو بے وقف انسان تو بارہ کو کیوں نہیں کرتے ہو کیوں نہیں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے سیرت النبی کانفرنس ہوتی ہے ہر سال کانفرنس نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بارہ ربی الاول جو اس ملاد پڑھا جاتا ہے ملاد کی محفلے ہوتی ہیں وہ تمہارے گھر میں ہوتی ہیں تیوبان میں ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتی ہے سیرت النبی کانفرنس ہوتی ہے اس کا مطلب تم سب بڑھتی ہوگا ہے کیونکہ تم دوپہر میں فیس بوک پہ گہرے تھے اید ملاد النبی کرنا صحابت سے ثابت نہیں ہے اور جو کرتا ہے وہ بڑھتی ہے اید ملاد النبی الگ بات ہے ابے تو اید ملاد النبی پہ ہوتا کیا آئیے بتاؤ مجھ کو گھرے انسان آپ جس طرح سے مناتے ہیں ہاں کس طرح سے مناتے ہیں بتاؤ ذرا آپ ایک سمجھ لیا واجب اس کو لے گا ہے نہیں نہیں ہم کس طرح سے مناتے ہیں میں ہی بتاؤ آپ ایک دن واجب اس کو لے گا ہے ارے میں کہہ رہا ہوں میں کس طرح سے چلو تم بینہ واجب سمجھ کے مناتے ہو تم کس طرح سے مناتے ہو اور ہم کس طرح سے مناتے ہیں چلو بتاؤ اس کو یہ کہنا جناہ منا ہے تو یہ ارے بھائیہ پھر وہی بات گوم پیر کے آگئے تو وہ تو ہم نے پیش کرنا نا تم کو کہ ابلیس رویا تھا تو تم کیوں دکھی ہوتے ہو بھائیہ تم ابلیس ہو ہم کیوں دیکھتے ہوں ہوں تم شیطان ہو تو تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ارے بھائی ایک بات یہ سوچو کہ جب تم پیدا ہوئے تمہارے امہ اببہ خوش ہوئے جب تمہارے اولاد ہوئے گی تم خوش ہوگے سن لو جب حضور کی اولادت ہوئی حضور کی تشریف لائے اس دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان خوش ہوگا تو تم جو خوش نہ ہو پھر وہ ہم اس کو کیا کہیں بتاؤ ابلیس کا چیلہ ہی تو کہیں گے ابلیس کا چیلہ ہی تو کہیں گے اچھا جو بتاؤ جو خوش نہ ہو حضور کے آنے پر ابلیس کا چیلہ ہی تو ہوگا خوش ہے رائی تم کہاں خوش ہو کر تم خوش ہوتے تو تم یہ حوالے چھوڑی نہ مانگتے ہم نے تو تم کو پاٹ دیا حوالوں سے کہو تو اور حوالے تھے آپ جو ہر سال منا رہا ہیں اچھا یہ بتایا یہ بارہ ربی ارے بھائیہ ہر سال تمہارا جو درسہ دیوبن تعمیر کیا گیا ہے وہ بھی تو ہر سال منایا جاتا ہے کیوں مناتے ہو ہر سال بھائیہ ایک ہی بار تعمیر ہوا تھا نا ایک ہی بار تعمیر ہوا تھا نا تو ہر سال تعمیر تو نہیں ہوتا ہے تو ہر سال کیوں مناتے ہو خوش ہی کیوں مناتے ہو ہم تو خود کرتے ہیں کہ آپ سی رسول نبی کانفرنس کریے ارے نہیں تو یعنی کہ دیوبن والے غلط کرتے ہیں نا ایسے غلط کرتے ہیں ارے یار تو مجیب انسان ہویا انسان بھی ہو کے کچھ اور ہمیں تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں سامعین آپ یہ دیکھیں سامعین رکھ جاؤ تھوڑی در خاموش رہا پبلک سے میں مخاطب ہوں سامعین آپ یہ دیکھیں کہ یہ شخص عید ملاد و نبی کے منانے کو کبھی جائز کہتا ہے کبھی یہ کہتا ہے کہ دیوبن کا ہم لوگ جو جلسہ مناتے ہیں اس کو دین سمجھ کے مناتے ہیں جب حوالہ مانگو تو کہتا ہے دین سمجھ کے نہیں مناتے ہیں پھر یہ کہتا ہے کہ ہم بھی ان ملاد و نبی مناتے ہیں لیکن تم جیسے ہم مناتے ہوں ویسے نہیں مناتے ہیں ہم نے پوچھا ہم کیسے مناتے ہیں تو وہ بتا نہیں پا رہا ہے اور یہ دیوبن والے چھوڑ دیے جاتے ہیں اسی لئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے تو آپ لوگ ایسے لوگوں سے اتنا ایمان کو بچائیے اب تم بولو کیا کہہ رہے تھے یہ بولی ہے میں نے بول لیا اب تم بولو نہیں آپ کیا کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ اید ملادن نبی کا جو جلسہ آپ لوگ کے مدرسائے دیوبن نے بارہ ربیوگول کو منائے جاتا ہے اید ملادن نبی بارہ ربیوگول کو ہاں نہیں اُس دن سیرتو نبی کانسرنس ہوتی ہے اید ملادن بھائی اُس دن حضور کی بلادت ہوئی تھی نا یعنی کہ تمہیں وہی منائے ہی جاتا ہے تو یہ طریقہ یہ اصلاف سے ثابت ہے نا ارے تو ہمارا کونسا طریقہ غیر اصلافی ہے یہ تو بتاؤ کیا ہے بتاؤ ابھی تک ثابت نہیں کرتا ہے کیا ہے میرا طریقہ کیا غلط ہے بتاؤ ہمارا اختلاف جو ہے آپ سے آپ خوشی کا دن کیوں کہہ رہا ہے ہم نے بھی بتا دیا خوشی کا دن ہے ہمارے حضور تشریف لائے خوشی کا دن ہے اور جس کے لئے غم کا دن ہے وہ رو رہا ہے اچھا جو پیر کا دن ہے اس کو پھیر اس کا دن ارے ہم کہہ رہے پیر کا دن بھی ہمارے لئے عید کا دن ہے اور بتاؤ ہمارے لئے ہر دن عید کا دن ہے چلو بتاؤ یہ آپ کے دن ہر دن عید کا دن ہوگی ہے ہمارے لئے ہر دن عید کا دن ہے ابھی میں نے تم کو محدد کا قول پیش کرا کہ ہر دن رسول اللہ جس دن تشریف لائے اسے عید کا دن کہا گیا محدد سے بتا رہا ہوں میں تم کو اور وہ ان محدد سے بتا رہا ہوں جو ہمارے تمہیں اپیش دونوں جو ہیں وہ متفق ہیں آدم علیہ السلام کس دن آئے آدم علیہ السلام آئے جس دن آدم علیہ السلام جمعہ کو تشریف لائے آدم علیہ السلام کا فصال بھی جمعہ کو ہوا پھر بھی ایت کا دن کہا گیا کس دن آئے کس مہینے میں آئے کس دن نہیں پتا جمعہ کے دن آئے یہ پتا ہے یہ نہیں پتا تم بتا دو بھئیہ کس دن پر آئے ترہ آپ مہینہ بتا دو محرم میں آئے محرم میں آئے ٹھیک ہے ہو گیا تو اب اس سے کیا بتانا چاہ رہے تھے بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ اس کو عید کر رہے ہیں کہ ہر دن عید ہے ارے ہم کہہ رہے ہیں میرے لئے تو ہر دن عید ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ میں حضور کی امت نے پیدا ہوا میرا دن ہر دن خوشی کا دن ہے تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے تم یہ سوچتے ہو کہ وہ دن ہمارے لئے خوشی کا دن نہیں ہے یعنی کہ تم ابلیس کے چلے ہو تب ہی جو تمہیں برا لگتا ہے اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیوں جس دن حضور تشریف لائے تمہیں خوشی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی ہے یہ دن آئے یہ دن آئے خوشی ہوتی ہے آبی شاکھ کر آئے گا بارہ ابی الاول کو حضور کی ولادت ہوئی اس دن تمہیں خوشی نہیں ہوگی جن کے صدقے میں کائنات بنی بھائی نہیں وہ سب یہ سب باتیں کسی اور کو بتانا بارہ ابی اول کو حضور تشریف لائے تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی تو عید کا دن کہو اسے عید کا دن جب اس کو کہا نہیں گیا تو کیسے ہم کر دیں آبی بے وقوف انسان جب خوشی کا دن ہے ابھی میں نے محدث کا قول پیش کرا پھر وہ کہہ رہا ہے نہیں کہا گیا میں بتا رہا ہوں محدثوں سے پیش کر رہا ہوں اسے نہیں بتا رہا ہے اسے نہیں مان رہا ہے چلو ٹھیک ہے تین دن جانا صحابت سے پیش کرو نا تُم cara to mطلب صحابہ نے نہیں کیا تو مطلب صحابہ تین دن پہ نہیں گئے آئی نہیں وہی رہو صحابہ تین دن چالیج دن تیرہ دن پہ نہیں گئے نہیں گئے تم یعنی کی د blijتی ہوئے تُم کسے دل rough ہم اس کو آپ جو اس طریفی کو سمجھتے ہیں آپ کے لئے لازمی ہو کہ ایت کہنا آپ کے لئے اس تین لازمی ہوگی ہے نا اید کا نا بلکارے بھائیہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایدوں کی اید ہے اب یہ اید نہیں اگر یہ اید نہ ہوتی تو کوئی اید نہ ہوتی اور سنو ایدوں کی اید ہے ایدوں کی اید ہے بھائیہ یہ بات ہے آپ کی ایدوں کی اید ہے اگر یہ اید نہ ہوتی تو کوئی اید نہ ہوتی سمجھے اس کا بھی حوالہ دے دیں یہ ایدوں کی اید ایدوں کی اید بات دو رہا ہوں کہ ابھی تم نے یہ بتایا اچھا روک جاؤ بتا رہا ہوں حوالہ دے رہا ہوں تمہارے ہی ابھی تم ہی نے کہا اسی کا حوالہ پیش کرتا ہوں تم نے بھی یہی کہا نا کہ حضور کے صدقی ہی سب بنا ہے جی ابھی تو حضور کے صدقی سب بنا ہے تو عیدیں بھی تو حضور کے صدقی بنی ہیں اگر حضور کی ولادت کی عید نہ ہوتی تو بھی یہ عید ہوتی ہاں تو یہ پیر کو عید کیوں نہیں کرتے ہیں ارے بھائیہ ہم کہہ تو رہے کہ میں تو پیر کو بھی کہتا ہوں میں تو بارہ ریبیوڑیرول کو بھی کہتا ہوں میں تو ہر دن کوئی عید کا دن کہتا ہوں اور بتاؤ آپ کہنے سے نہیں نہ ہوگا ارے بھائیہ تو میرے کہنے سے نہیں ہوگا تو دیوبند والوں کے کہنے سے تو ہوگا تو ان کا تو مان لو ہر دن آپ جو کہہ رہے ہیں حالی امداد اللہ مہاجرِ مکی تو منا رہے ہیں عید وہ تو عید ملاد النبی کہہ رہے ہیں ان کی تو مان لو یا فتوہ لگاؤ ذرا عید ملاد النبی کہہ رہے ہیں وہ کنٹاب ماریں گے اب یہ گال کے نیچے ابھی ساری میموری شارب ہو جائے گی جھوٹ جھوٹا بیان میرے سامنے نہیں کرنا ابھی بتایا ہے تم کو میں نے ابھی میں نے بتایا ہے نا تم کو تمیز سے بات کرنا تمیز سے اس سے کیسے تمیز سے بات کریں جو کہہ رہا ہے کہ حضور کے دن کوئی عید کا دن نہیں کہنا چاہیے حضور کے ولادت کے دن کوئی عید کا دن نہیں کہنا چاہیے خوشی کا دن نہیں کہنا چاہیے اس سے تمیز سے بات کری جائے گی تمیز سے بات نہیں کرنا تو بات مات کرو تم لائک ہو تمیز سے بات کرنے کے لائک ہو تو تم لائک ہو الحمدللہ الحمدللہ بڑا شخص سے کرا الحمدللہ سنو ابلیس چار مرتبہ رویا پہلی بار اس وقت جب اس پر لانت کری گئی پھر جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور پھر رسول اللہ کی ولادت وسعادت ہوئی اور اس کے بعد جب سور فاتحہ نازل ہوئی چار ٹائم پہ رویا اور ایک ٹائم اس میں سے حضور کی ولادت ہوئی وہی ٹائم تم رو بات ہو چل رہا کام ہو گیا تیرا